ہیلو گائز کیسے ہیں آپ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پنجابی ٹرڈیشنل آم کا اچار بنانے کی ریسپی اگر آپ کا آم کا اچار بنانے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد خراب ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا اچار بلکل بھی خراب نہیں ہوگا سالوں سال آپ اسے سٹور کر کے کھا سکتے ہیں آپ کو کچھ باتوں کا دھیان دینا ہوگا جس سے اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اگر ہمائی دادی نانیوں کے ہاتھ والا جو ٹیسٹ آتا ہے اچار میں وہی ہم ٹیسٹ والا آج اچار بنا کر تیار کریں گے گھر کے سمپل مسالوں سے اس اچار کو بنانا ہے گھر پر مسالے سکھائیں گے گھر پر ہی ہم اس مسالوں کو تیار کریں گے بزار سے اگر ہم پیسہ وہ مسالہ لے کر اچار میں ڈالتے ہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں آ پاتا ہے جو کہ اگر ترڈیشنل پنجابی اچار میں آنا چاہیے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے آپ کو آم کی اچار کو بنانا ہے تو یہاں پر میں نے سات کےچی آم لیے تھے جس کو اچھے سے دھونے کے بعد اس کو ایسے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب ایک صاف کپڑے پر ہم اسے ڈال دیں گے پانچ سے چھے گھنٹے کی دھوپ ہم اسے دکھائیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ ٹپس اور ٹکس فالو کرنے ہوں گے جس سے آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا پہلی بات تو جب آپ اچار کے لیے آم خرید کر لائیں تو اچار والے آم ہی خرید کر لائیں میتھے والے آم نہ لے کر آئیں اچھے سے دھو کر ان کو آپ ٹکڑوں میں کٹ لیں اور پانچ سے چھے گھنٹے کی دھوپ ضرور دکھائیں تاکہ ان کے اندر جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ سوک جائے جب اچار کے یعنی کی آم کے اندر کا جو پانی وہ سوک جاتا ہے تب ہم اچار بناتے ہیں تو سالوں سال جلتا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے یہاں پر ہم نے جو سونف لی تھی یہ ہے دو سو گرام اس کو اچھے سے ساف کر کے دھوپ میں رکھا ہوا ہے تو سونف کو میں نے تھوڑا دردرہ پیس لیا ہے لال مرچی کو بھی ساف کر کے میں نے دھوپ میں رکھا ہے تاکہ ان کے اندر کی جتنی بھی نمی ہے وہ نکل جائے تو میں نے یہاں پر سو گرام مرچی کو ایسے پیس لیا ہے تھوڑا موٹا ہی ہمیں اس کو پیسنا ہے ساتھ کے ساتھ میں آپ کو مسائلے بتاتی جاؤں گی یہ جو میں نے مرچی پیس رکھی تھی اس میں دو چمچ مرچ میں نے بچا لی ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے پچاس گرام سے بھی کم میں نے یہاں پر کلونجی کا استعمال کیا اگر ہم زیادہ کلونجی ڈال دیں گے تو اچار ہمارا تھوڑا کالا ہو جائے گا اب اس میں ڈال دیں گے سو گرام میتھی دانا اور سونف کو میں جو کی میں نے سکھانے کے بعد دردرہ پیس کر رکھا تھا یہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اگر آپ کو اب بھی مسائلے جادے لگے تو آپ اس کی ماطرہ تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پچاس گرام تھوڑی موٹی کٹی ہوئی کالی مرچی ڈال دیں گے اس سے آم کے اچار میں بہت بڑی تیسٹ اور فلیور آتا ہے اچار کھاتے ٹائم جب موہ میں آتی نا کالی مرچ کوئی کوئی تو بہت اچھا لگتا ہے اب دیکھئے سات کلو آم لیے تھے میں نے جس میں کی گھٹلیاں نکل گئی ہیں اور سوک بھی گئے ہیں تو یہ چھے کلو آم رہ گئے ہوں گے میرے حساب سے تب میں نے اس میں ڈال دیا ہے سات سو گرام نمک سات سو گرام نمک آپ کو ڈالنا ہے اور اس میں ڈالنا ہے آپ کو سو سے ڈیڑ سو گرام پسی ہوئی حل دی اور آدھا کلو ابھی اس میں کچھا تیل ڈال دیں گے تیل گرم کر کے کبھی بھی اچار میں نہیں ڈالنا چاہیے یہ گھر کا بنا ہوا تیل ہے جسے کہ ہم نے گھر سے سرسوں کو لے جا کر اور اس کا تیل نکلوایا تھا ایک دم شد جو پیور جسے بولتے ہیں وہ سرسوں کا تیل اچار بنانے کے لیے لیا ہے آپ پام آئل والا جو سرسوں کا تیل آتا ہے ملاوٹ والا وہ بالکل بھی نہ لیں اچار بنانے کے لیے نہیں تو اچار بہت جلدی خراب ہو جائتا ہے یہاں پر میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاتی ہوں آم کو آپ کو سکھانا ہے اچھے سے مسالوں کو سکھانا ہے اور جس برتن میں آپ اچار کو مکس کر کے ڈبے میں ڈالیں وہ برتن سوکھا ہونا چاہیے چمت سوکھا ہونا چاہیے اس طریقے سے اگر آپ اچار بناتے ٹائم میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا جو اچار ہے سالوں سال چلے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اب ایک بڑے سے برتن میں سارے مسالوں کو تیل کے ساتھ میں مکس کر لیا ہے تاکہ پورے آم کے جو ٹکڑے ہیں ان پر اچھے سے مسالہ کوٹ ہو جائے اور نمک مرچ جو ہے وہ سارا مسالے کے یعنی کی اچار کے اندر مکس ہو جائے گا مسالے مکس کر دیئے ہیں اب جس برتن میں آپ کو اچار کو سٹور کر کے رکھنا ہے اچھے سے دھوکے اسے آپ چار پنچ گھنٹے کی دھوپ ضرور دکھائیں میں نے اچار کا ڈبا سارے مسالے اور اچار کو یعنی کیام کو کٹنے کے بعد دھوپ میں رکھا تھا اچھے سے ساری چیزیں سوک گئی ہیں ان کی نمی جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی ہے تب آپ اس طریقے سے اچار کو ڈال کے رکھ دیں دبے میں اگر آپ چاہیں تو دو دن کے بعد اسے کھانا شروع کر سکتے ہیں نہیں تو ایک ہفتے بعد یہ تیار ہو جائے گا تو میں اسے بنانے کے بعد بلکل بھی دھوپ میں نہیں رکھتی ہوں ایسے ہی یہ کھانے والا ہو جاتا ہے سارا اچار میں نے دبے میں بھر لیا ہے اوپر سے ہم اس میں ڈال دیں گے دو سو یا پھر تین سو گرام کچھا سرسوں کا تیل اور اسے مکس کر دیں گے جب بھی آپ کو اچار کھانے کے لیے نکالنا ہے ساف سوکھے چمچ کا ہاتھوں کا استعمال کریں بلکل بھی اچار خراب نہیں ہوتا ہے ایک دو گھنٹے کی ایک دو بار آپ اسے دھوپ لگوا سکتے ہیں لیکن میں اسے بلکل بھی دھوپ نہیں لگواوں گی ایسے ہی اچار کافی زیادہ سوات لگتا ہے کھانے میں تو پنجابیر ٹرڈیشنل اچار بنانے کے لیے یہاں پر میں نے جو آپ کو ٹپس اور ٹکس بتائے ہیں ان کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کا اچار بھی سالوں سال چلے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی اچار کلر آیا ہے پسے ہوئے مسالوں کا استعمال نہ کریں گھر پر مسالے لاکس رکھائیں اور انہیں تھوڑا موٹا پیس کا اچار میں ملائیں دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی اچار کا کلر آیا ہے تو اس طرح سے آپ بنا کر سالوں سال اچار کو سٹور کر کے کھا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شروع چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں